آئی پی ایل میں ہم نے کچھ مہان پلیروں کو دیکھا ہے جس میں سے کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں آئی پی ایل میں ٹی ٹونٹی والے باجی کے ریکورڈ ٹوٹ گئے ہیں جب جبکہ ٹونیمنٹ میں پردرسن نہ کیول بھارسیوں کے لیے بلکہ بدیسی کھاڑیوں کے لیے بھی انٹرنیشنل سیلیکشن کے لیے یار بن چکا ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پانچ گریٹس آئی پی ایل بیٹس مین آف آل ٹائم تو بنا کسی دیری کے بیڈیو شروع کرتے ہیں نمبر پانچ پر ہے کرسگیل ہائیسٹ انڈیو بیجیول سکور موسٹ سکسس موسٹ اکسس این اینڈینگ فاسٹڑ سینچوری کرسگیل کے پاس آئی پی ایل میں بلے باجی کے بہت سارے ریکورڈ ہیں اور آئی پی ایل کے سب سے انفلینسر پلیئر بنے ہوئے ہیں آئی پی ایل اثیات میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کی لسٹ میں ساتھ میں نمبر پر آتے ہیں انہوں نے اکتالیس پونٹ ون تھری کے احساس سے سینٹالیس سو بہتتا رن بنائی ہیں جس میں ان کا سٹرائی ریٹ ڈیڑھ سو کر رہا یونیبرس بوس نے ٹی ٹونٹی کرکٹ اور آئی پی ایل کے اثیات پر ایک انکریڈیول مارک چھوڑا ہے کرسگیل نے اپنے بارہ آئی پی ایل سیجن میں سے صرف چھے میں ہی تین سو سے کم رن بنائی ہیں حالانکہ ان کے فاوم میں کچھ سمجھ پہلے معمولی سی گراوٹ آئی تھی لیکن انہوں نے کچھ دنوں پہلے ہی 22 کے دو میں 84 رنوں کی پاری کھیلی تھی نمبر چار پر ہیں براٹ کولی یہ ایک کئی لوگوں کے لیے سرپرائز کی بات ہو سکتی ہے کہ آئی پی ایل اثیات کے لیڈنگ رن سکولر کو اس لیسٹ میں نمبر چار پر رکھا گیا ہے لیکن براٹ کولی کے نام 38 پونٹ 16 کے احساس سے 888 رن ہے جس میں ان کا سٹرائی ریڈ 130 کا رہا لیکن ان میں سے لگ بھگ 933 رن 2016 کی ایک سیزن میں آئے تھے اس کے علاوہ براٹ کولی نے نوکاؤٹ گیم میں بہت خراب ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے صرف 11 پاریوں میں 231 رن بنائی اور آر سی بھی نے آئی پی ایل نوکاؤٹ میں بہت خراب پردرسن کیا پوری ریٹینشن فیصلے اور آفشن پرسٹیج کے قرآن براٹ کولی کو اکثر آئی پی ایل کی بلیواجی کی جمعیداری لینی پڑتی ہے وائے ایک یا دو سال میں آسانی سے اس لسٹ میں نمبر ایک پر جا سکتے ہیں کیونکہ وائے ابھی اپنے پرائیم میں ہیں لیکن پھر سے یا ان کی ٹیم کی سفلتہ پر نربھر کرتا ہے نمبر تین پر ہیں ڈیویڈ بارنر انڈاوٹ ٹیولی آئی پی ایل میں اب تک کھیلے گئی سب سے کریٹیفٹ اوبر سیز بلیواج ڈیویڈ بارنر ہماری لسٹ میں نمبر تین پر ہیں ڈیویڈ بارنر نے 142 پاریوں میں 42 کی اوسط سے 524 رن بنائے ہیں جس میں ان کا سٹرائک ریٹ 148 کا رہا آئی پی ایل کے ادھک سے ادھک میچوں میں بھاگ لینے والے سبی کھلاریوں میں سب سے ادھک اوسط ہونے کی علاوہ بارنر نے سنڈائجہ ہیزر آباد کو اپنے دم پر 2016 میں ٹائٹل جتوایا اور ڈیویڈ بارنر ابھی ابھی بھی سٹرونک لگ رہے ہیں اور ہم انہیں سمائے کے ساتھ اس لیسٹ میں اونچائی پر جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نمبر دو پر ہیں روئے سرما آسانی سے آل ٹائم کے سب سے سفل آئی پی ایل کیپٹن روئے سرما پہلے ڈیکٹن چارجز کے ساتھ اور پھر ممبئی انڈینز کے ساتھ لیگ میں لگاتار پرجینس رہے ہیں 33 سال کے روئے سرما نے 200 آئی پی ایل میچوں میں 31.31 کی اوسط سے 2530 رن بنائے ہیں اور 130.61 1 کے اسٹرائی گریٹ سے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑیوں کی لیسٹ میں نمبر دو پر ہیں انہوں نے پانچ اوکیسن پر آئی پی ایل ٹائٹل کے لیے ممبئی انڈینز کو لیڈ کیا اور پچھلے سال فائنل میں انہوں نے میچ بیننگ نوک بھی کھیلی تھی روئے سرما نے آئی پی ایل میں اپنے انٹرنیشنل پرفومنس کو ریپیڈیوز نہیں کیا ہو لیکن ہوا ہے لیگ کے باقی سبھارتی کھلاڑیوں کے مقابلے سب سے اوپر ہیں لیکن ایک کو چھوڑ کر نمبر ایک پر ہیں سوریس رینا سوریس رینا آئی پی ایل ٹائٹل ٹائٹل میں نہیں کھیلے اور ان کا فارم پچھلی دو تین سالوں میں نچت روپ سے ڈپ گیا ہے لیکن ان کی آور آل کنسسٹنسی اور نربھرتہ نے سنچت کیا ہے کہ وہ اس لیفٹ میں نمبر ایک اسطان پر ہوں گے ٹائٹل ٹائٹل سیجن کے پر تھے سوریس رینا نے دیٹس پونٹ ٹھری فور کے احساس سے تری پان سو اڑسٹ رن بنائے ہیں جس میں ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو سینتس کا رہا سوریس رینا نے اپنے ڈیبیو سے کیول دوہزار اٹھارہ میں اپنا پہلا آئی پی ایل میچ نہیں کھیلا سوریس رینا نے دوہزار سولہ میں گجرات لائنس کو پونٹ ٹیول مرٹ ڈوب پر پہنچایا تھا اور سی ایسکی کے ساتھ ایم ایس دھونی کے رائٹ ہینڈ مین بنے ہوئے ہیں سوریس رینا کو دوہزار دس میں سی ایسکی کے پہلے ٹائٹل کے فائنل میں مین آب تا میچ کا عبورڈ بھی ملا تھا تین آئی پی ایل کاب کے ساتھ اور آئی پی ایل کے ہر سیجن میں انہوں نے ساڑھے تین سو سے ادھکرن بنائی سوریس رینا انڈاؤٹیبلی لیگ کے سب سے ایک کریٹیسٹ بیسٹ مین ہے جسے ہم لوگوں نے لیگ میں دیکھا اور یہ ویڈیو یہیں تک دی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں